ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچینل بیوٹین بجٹ دوستو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج دس محرم الحرام ہے دس محرم الحرام کو ہماری امام حضرت حسین علیہ السلام کا شہادت کا دن ہے تو یہ تازیات جو نکلتے ہیں جو زلجنہ وغیرہ نکلتے ہیں سب ان کو خراج تحسین دینے کے لیے نکلتے ہیں نیاز ہوتے ہیں اور بھی بہت کچھ لوگ کرتے ہیں تاکہ ہم اس دن کو یاد کر سکے جو ان لوگوں کے ساتھ اس وقت جو بھی تھا ہم لوگ شاید اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے لیکن یہ تھوڑے سے کلپ تھے ہمارے سٹی کے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے جلوس تازیات وغیرہ نکلتے ہیں اگر آپ کے ہاں بھی نکلتے ہیں تو آپ مجھے ضرور دکھائیے گا میری انسٹا کی آئی ڈی میری یوٹیوب چینل پر شو ہو رہی ہے اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو بہت آسانی مل جائے گی تو یہ کچھ تازیات کے تھے اور کچھ زلچنا کے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا جی دوستو آج جو میں چیز آپ لوگوں کی لائیں ہوں وہ ہے پولی ہیر کلر یعنی یہ کریم کلر ہے یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ گریگ جو کوریج ہوتی ہے بالوں کو اس کو بلکل ختم کر دیتا ہے بالوں کو بلکل سمودھ اور شائن لات دیتا ہے نیچرل کلر ہے بالوں کو جو ہے نیچرل کلر دیتا ہے سٹرونگ بھی بناتا ہے ہیلدی بھی کرتا ہے اس میں جو ہے وہ نیچرل منرلز جو ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں جو بالوں کو روٹس تک جا کر اچھے طریقے سے جو ہے کور اپ کرتے ہیں میرے پاس شیڈ جو ہے فورٹی تھری ہے سوری شیڈ ڈرانگ براؤن ہے اور کلر جو ہے فورٹی تھری ہے اس کے اور بھی کلرز اویلیبل ہیں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بالوں کی حالت دکھا دیتی ہوں اوکے جی یہ ہے بالوں کی کچھ حالت ان میں گری کوریج بالوں میں بہت زیادہ تھی باہر سے تو ان کے بال بالکل ڈرانگ بلیک تھے لیکن اندر سے ان کے جو روٹس تھی وہ بہت زیادہ ڈیمج ہو گئی تھی تو ان روٹس کو جو ہے میں نے کلر کیا ہے بیسیکلی میں نے روٹس کو کیا ہے گری کوریج بھی تھی اور ڈیفرنٹ کلرز کے بال تھے اچھا کون کون سی چیزیں ہیر کلر کرتے وقت ہمیں چاہیے تو سب سے پہلے ایک ہیر کلر ہمیں چاہیے جو بھی ہیر کلر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ ایک باول چاہیے جس میں ہم کلر بنائیے چینی کا پیالہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد مجھے ایک کوم چاہیے جو گھر پہ عام کوم استعمال کرتے ہیں کنگا جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمیں چاہیے اس کے بعد جو ہے ایک دو کیچرز کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کے پاس ہیں گھر پہ اویلیبل ہوتے ہیں ایک ہیر برش کے لیے یعنی کہ کالر کو اپلائے کرنے کے لیے ہمیں برش کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑے گی گلافز کی یہ گلافز جو ہے آپ کو میڈیکل سٹور سے عرام سے مل جاتے ہیں اس کالر میں موجود نہیں تھے حالکہ ہونے چاہیے تھے اس کے بعد مجھے چاہیے ایک شاور کے یہ بھی مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ چاہیں تو ڈسپوزیبل بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہ تھی تو میں نے یہ استعمال کر لی اس کے بعد میں نے استعمال کیا ہے سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل استعمال کر لی یا پیٹرولیوم جیلی استعمال کر لی اچھا جی اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو پروڈکٹ دیا ہے اس پروڈکٹ میں ہے کیا اس پروڈکٹ میں ہمیں ملتی ہیں دو اس طرح کی ساشی ایک میں کریم ہے ایک میں بلانڈر وغیرہ ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈسکرپشن ملتی ہے ڈسکرپشن میں ہر چیز منشن ہے کس طرح سے کلر کیا جائے کب تک رکھا جائے اس میں کون کون سے شیڈ ہیں احتیاطی تدابیر ہر چیز اس میں موجود ہے کلر بنانے کا ریشو جو ہے وہ سیمی ہوتا ہے جتنا آپ کو کلر لینا ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈیولپر بھی جو ہے اسی مقدار میں لینا ہوتا ہے لیکن میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں جو ہے وہ ڈیولپر میں ایڈ کرتی رہی تھی ویڈیو تھوڑی فاسٹ فورڈ بھی کر دی ہے کیونکہ پھر پہلی ویڈیو بہت زیادہ لہندی ہو چکی تھی کلر آپ اپنے بالوں کے حساب سے بنائے بال بڑے ہیں تو دو ٹیوبز کا استعمال کرنے اوکے جی اب ہم بالوں کو جو ہے اپلائے کریں گے سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے ہمیں گلافز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی پہننے ہوتے ہیں اگر گلافز نہیں پہنے تو کلر جو ہوگا وہ ہمارے ہاتھوں پہ لگ جائے گا اور اس کن بھی لگا کلر تھوڑا دیر سے نکلتا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ بالوں کو سیکشن کر دیں گے سیکشن کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو سائیڈ والے بال ہیں وہ کتنے ڈارٹ بلیک ہیں لیکن ان کی روٹس جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈیمیجڈ ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم جو روٹس سے ہی اپلائے کرنا شروع کریں گے کلر میں نے برش کی مدد سے جو ہے روٹس پہ کلر جو ہے اپلائے کرنا شروع کر دیا ہے اب میں نے اچھے سے پہلے میں کلر لگاؤں گی اور اس کے بعد اوپر سے میں کوم کر کے اور سیکشن کرتی جاؤں گی یعنی کہ جیسے کہ میں نے یہ ایک سیکشن پہ لگایا اور اس کے اوپر میں نے یہ اس طرح سے کوم کر دی اب دوسرے سیکشن پہ بھی میں اسی طریقے سے کلر لگاتی جاؤں گی اور سیکشن کو الگ الگ کرتی جاؤں گی اگر یہ ہی ایک جو ہے پروفیشنل طریقہ ہے اور اچھے سے کلر لگانے کا اس سے زیادہ اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی یہی طریقہ استعمال کیجئے گا اس طرح سے آپ کی روٹس تک جو ہے وہ کلر اچھے سے پہنچ جائے گا جب کلر آپ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے جو پورا کلر ہے وہ اپلائے کر چکی ہوں اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو اچھے سے پورے جو سر تھا اس کو جو ہے کر لیا تھا کنگا پیچھے کے جو کلر بچ گیا تھا میرے سے وہ میں نے پیچھے کے بالوں کو اور اوپر کے بالوں کو جو ہے وہ تھوڑا بہت لگا لیا تھا تاکہ جو ہے ہلکے پھل کے بال اگر اوپر سے بھی رہ گئے ہوں تو وہ ٹوٹلی صحیح ہو جائے اور اس کے بعد جو نیچے والوں ہمارا حصہ ہوتا ہے بالوں کا اس پہ بھی جو کلر میرے پاس ریمیننگ تھا اتنا زیادہ کلر تو نہیں بچا تھا باقی جو تھوڑا بہت کلر بچا تھا اس کو میں نے جو ہے نیچے بی روٹس میں بھی لگا لیا اور نیچے والے حصے میں بھی لگا لیا اس کے بعد ایک ٹائٹ سا جو ہے بند بنا کر کیچر لگا دیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے شاور کے پر جو ہے وہ لگا دی ان کے سر پہ اور اس کو جو ہے 30 منٹ تک میں نے چھوڑ دیا تاکہ کلر اچھے طریقے سے لگ جائے تاکہ سائیڈ وائڈ پہ بھی کلر نہ آئے 30 منٹ کے بعد جب میں نے شاور کے پھٹائی تو کلر اچھے طریقے سے روٹس تک جو ہے وہ پہنچ چکا تھا بہت ہی باریکی سے جسا کلر مجھے چاہیے تھا ویسا مل چکا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلر سے زیادہ ڈارک ہو تو پلیز آپ جو ہے وہ تھوڑوں کلر کو زیادہ چھوڑی ہے جیسے کہ 45 منٹ تک فائنل ریزلٹ میں جیسے مجھے بال چاہیے تھے ویسے مجھے مل گئے ہیں میری طرف سے پولی کرین کلر جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے 100% ریکمینڈڈ ہے اور بہت زیادہ اچھا ہے سکن پہ لگتا ہے تو فوری طور پہ اتر جاتا ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو پلیز لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو ویری مچ ملنے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے